اکتیارات نہ ملنے پر چیرمینوں کا واویلہ سرد موسم میں بلدیہ عظمہ کے جلاس میں گرمہ گرمی لارڈ میر کے بغیر اجلاس نہیں چلے گا چیرمینوں نے سپیکر کے ڈائز کا گھیراو کر لیا نارے بازی سپیکر اور ڈیپٹی میر رزیر سواتی ارکام ماجت کرتے رہے ہنگامہ رائی کے دوران اجلاس کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن لیگی رہنماؤں رہلے خانہ کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات مریم نواز کارکنوں کے ہمراہ جیل پہنچ گئیں حمزہ شہباز ممنون حسین شاہید خاکان عباسی خاجہ عصیف احسن اقبال اور جعوید حاشمی سمیت دیگر رہنماؤں کی بھی آمد جیل کے باہر لیگی کارکنوں اور خواتین کی نارے بازی نواز شریف کو طبی سہولتے دینے کی بجائے بورڈ پر بورڈ بنایا جا رہے ہیں نواز شریف کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا حکمرانوں کی فائلے بننا شروع بہت جلد ہمارے کارکنان کی بجائے پی ٹی آئی والوں کو کیمپ جیل کے باہر ہوگا رانہ سانہ کی گفتگو بولیسانیہ سہی وال کے تمام سبوت ضائع کر دیئے ذمہ دار بنی گالا پر آئید ہوتی ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی خان صاحب ملک ٹھیک نہیں چلا رہے نواز شریف سے عقیدت ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں سابق صدر ممنون حسین کی گفتگو لیگی رہنماؤں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا حکومت خود ہی گر جائے گی ہمیں دھکا دینے کی ضرورت نہیں تلال چودری محمد زبیر سیفل ملو کھوکر اور مجتبہ شجاو رحمان سبیت دیگر اہنماؤں کی گفتگو اسمان بزدار کو وسیم اکرم سے مماسلت دینے پر کڑی تنکی نواز شریف کی صحت سے متعلق میڈیکل بورٹ کی تجاویز پر عمل کریں گے کاف لیگ کے گھلے شکوے حقیقی ہیں اتحاد الیکشن سے پہلے کا ہے جلدی نہیں ٹوٹ سکتا ایک گھر میں بھی گھلے شکوے ہو جاتے ہیں گوارنر پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو مٹم الیکشن نہیں ہوں گے حکومت مدت پوری کرے گی حکومت اک دامات کا عوام کو تین سے چار سال میں فائدہ پانچ ہے گا فیروزپور روڈ پر روحی نالے کے قریب تیز رفتار بس اُلٹ گئی حادثے میں ایک ہی خاندان کے تیس افراد زخمی امدادی کاروائیاں جاری ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جناح سپتال منتقل کر دیا پنجاب میں ساتھ سپیشل ایکنومک زون قائم کرنے کی منظوری وفا کی منظوری کے لیے کیس پیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھیجوا دیا گیا صبح وزیر سنت میں اسلام اقبال کہتے ہیں اگلے ماہ منظوری حاصل ہو جائے گی صفائی کے لیے نیا فریم ورک ہفتے کی چھٹی ہوگی اتوار کو بھی کودا اٹھایا جائے گا عبدالعلیم خان نے ایم ڈی الڈی وی ایم سی کو ٹاسٹ چونپ دیا شہر کو صفائی کے لیے چودہ حلقوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت تیس ایماندار افسر مل جائیں تو شہر کی صفائی کوئی مشکل کام نہیں عبدالعلیم خان مونسون بارشوں کے پیشے نظر ڈرینوں کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ایلویس ڈرین سے مٹی نکالنے کا چالیس فیصد کام مکمل گل بگ ڈرین کی صفائی کا کام بھی جاری گھنگور گھٹائیں یقبستہ ہوایں سردی میں اضافہ ایبٹ روڈ، گڑی شاہو، لکشمی چوک، مول روڈ، کینال روڈ، شہدرہ سمیت شہر بھر میں بادل بڑھ سے محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش ہوئے